اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک اسلام آباد پہنچ گئے ہوں جناب پہنچ گئے ہوں اسلام آباد آپ کو نئی تازی خبریں بھی دیتے ہیں اور شباز شریف صاحب نے آج انٹرویو میں کیا کہہ دی ہے یار شباز شریف صاحب نے آج ابھی جو کیپٹل ٹاک پہ انٹرویو لگے حامد میر کے ساتھ اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب نئی پانچ سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے اس کی مجھے نہ پہلے کبھی سمجھ آئی ہے نہ آب آئی ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی یہ پانچ سال کی قومی حکومت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی قومی حکومت آتی ہے کہ کوئی مسئلے اتنے گھڑ بڑ ہو گئے ہیں تو سال کے لیے یا ڈیڑھ سال کے لیے یہ بھی جن کے کوئی آئین قانون میں جن کی اجازت ہوتی ہے ان ملکوں میں یہ نہیں کہ پانچ سال کے لیے نیشنل حکومت پھر اگلے سال کے لیے بھی نیشنل حکومت یہ قومی حکومت جو ہے نا یہ اس طرح یہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یار سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیچ میں سے دنوں کے حساب سے چیزیں کیسے بدل جاتی ہیں گھنٹوں میں دنوں میں یہ قومی حکومت کا فارمولہ جو ہے یہ تو پہلے ختم ہو چکا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کبھی کہتے ہیں جی صدارتی حکومت آ جائے صدارتی طرز نظام حکومت آ جائے نہیں یہ یہ کوئی تکنی بنتا کون سے آئین کے تعد قومی حکومت آتی ہے بتائیں صرف آئین میں یہ لکھا ہوئے کہ نوے دن کے لیے نگران حکومت آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی پانچ سال کے لیے تو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے الیکٹڈ بالہر یہ آج شباز شریف صاحب نے کیپیٹل ٹارک میں کہا ہے آپ بھی اپنے کومیٹس دیں کہ یہ کیا بات ہے یہ پھر ایک بات تو پرویز علائی کے بارے میں مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ آج پھر جناب وہ تھوڑا سا کل جو انہوں نے باتیں کی ہیں تھوڑا سا اس سے اوپر ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی کہ جڑے گجرات چودری نے ان عدت اعتبار نہیں کی تا جا سکتا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے یہ صبح و دوپیر شام بدلتے ہیں جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا دوائیے جی صبح و دوپیر شام کھانی ہے یہ چودری بھی صبح و دوپیر شام بدلتے ہیں صبح و دوپیر شام صبح و ویو اور ہوتے ہیں دوپیر کو اور ہوتے ہیں شام کو اور ہوتے ہیں اور ہر وقت کسی نے کسی اشارہ کے منتظر ہوتے ہیں کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے تھے بہرحال وہ فیلال تو یہی لگ رہا ہے کہ کل والی باتوں پہ قیم ہے اور وہ کسی صورت بھی حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آج ایک اور بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کسی نے بتایا ہے کہ جناب بارہ ارکان کو اپوزیشن والوں نے محفوظ طریقے سے پی ٹی آئی کے بارہ ارکان کو محفوظ طریقے سے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے اپوزیشن والوں نے اور وہ سیف ہے یہ بھی خبر چال رہی ہے آپ پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا تصدیق ہے کیا نہیں یہ ابھی خبر چلی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں پھر جناب ایمکی ایم کی آج پھر ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل عمان صاحب سے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے کل کاف لیگ والوں نے کھلا اعلان کیا تھا اسی طریقے سے ایمکی ایم والے بھی کھلے طریقے سے اپوزیشن کا ساتھ دینے کو تیار بیٹے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آج یا کل استیفہ دے دیں کیونکہ کاف لیگ کے بھی وزیر ہیں ایمکی ایم کے بھی وزیر ہیں تو یہ استیفہ دے دیں کہ آخری دن دیں گے سارجی یہ ان لوگوں کو آپ نوٹ کریں جو اب تک کلیر اپنی پوزیشن ہی نہ بتا رہے میں یار سخت لفظ استعمال کرنے لگوں وہ منافقین کا رول ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے کبھی ادھر کبھی ادھر بھی تم کھل کے بات کرو اب اب تو بات بہت زیادہ کھل گئی ہے تم واضح کر دو کہ بھی تم کس کے ساتھ ہو یا کس کے ساتھ نہیں ہو آخر واضح ہے پیپلز پارٹی واضح ہے نون لیگ واضح ہے مولانا فضل امان صاحب واضح ہے اے ان پی واضح ہے تو جو اتحادی حکومتیں وہ واضح کیوں نہیں ہوتیں ان کو واضح ہو جانے چاہیں اور آج جو وزیر اعلی سندھ ہے مراد علی شاہ انہوں نے بڑی زبدست کی ہے انہوں نے کہا جی عمران خان کو کسی کہتے ہیں جی وہ عمران خان دس لاکھ بندے لار ہے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تھے ایک سو بہتر بندے پورے کرے جیڑے لوڑ انہیں ہوتے دس لاکھ کھالے تھے ووٹ نہیں نے دینا ووٹ دینا ایک سو بہتر بندے نے وہ پورے کرے پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں عمران دس لاکھ پورے کر سکتا ہے بھئی اس نے ایک کروڑ نوکرییں دی ہوئی ہیں پچاس لاکھ گھر لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں سارے خاندانوں کا وہ خیال کرتا ہے اس کو ایک کروڑ وہ دس لاکھ لا سکتا ہے بڑا پیارا تنز کی ہے انہوں نے بڑا پیارا تنز کی ہے آئے 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 بہت پیارا تنز کی ہے کہ جی وہ اس نے ایک کروڑ نوکرییں دی ہیں اس لیے وہ دس لاکھ بندے لا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن تجھے تو کیا کہا جائے تو تو بالکل مادو کا لال بن کے بیٹھا ہے مادو کا لال کے سادو کا لال کیا ہوتا ہے جی روزانہ الیکشن کمیشن کی خلاہ ورزی ہوتی ہے اور روزانہ نوٹس جاری کر دیتا ہے کہ جناب ایندہ جناب اگر تسی کیتا آتے اے ہوئے گا آتے ہاں جی وہ پرویز لای کی جو بات میں کہہ رہا تھا نا کہ آج وہ پھر انہوں نے تھوڑا سا یوٹر لینے کی کوشش کی ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پنڈی سے کوئی فون کی حرکتیں ہوئی ہیں یا اس کا اثر ہے یا کیا فیور اندازے لگا رہے ہیں تو ورنہ شجاہ پرویز لای جو ہے نا وہ یہ کیوں کہے گا پھر یہ بیان بھی چودری شجاہ سے دلائے گیا ہے کہ جی دونوں پارٹی ہیں جو ہیں وہ ڈی چوک پہ جلسہ ختم کر دیں ٹھیک ہے یہ بھی کہلوایا گیا ہے سر ویسے اس ملک کی بدقسمتی ہے نا کوئی چیز واضح نہیں ہے وہ پروین شاکر کا ہے جی کس کا ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے ووٹ او پاندھے نے نون لیگ نو تو نکل آندھے نے بلے دے وچے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے خواہے 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 بہرحال جی آپ اس میں آج ہمیں امید تھی کہ بارہ بجے تک کوئی استیفے وغیرہ ہوں گے اور یہ جو شیخ رشید ہے نا اس کو اس نے جو آج سخت بیان دی ہے مولانا کو وحشی جٹ اور مولانا جٹ وغیرہ کے لفظ استعمال کی ہیں اس نے اور اس نے کہا جی کہ سارے بچ جائیں گے مولانا صاحب تم گرفتار ہو جاؤ گے اور ساتھ یہ دھمکی دی ہے کہ سارے مدرس پنجاب میں ہیں تو مولانا صاحب تم ہوش کے نہ کھن لو اور یہ یہ ساری باتیں ان نے کی ہیں یہ بہت غلط باتیں کی ہیں یہ یہ طریقہ ان کا یہ ہے کہ ایک طرف سے دھمکی دو دوسری طرف سے پاؤں پکڑ لو پاؤں پکڑ لو بھائی اللہ کا نام میں معاف کر دو ادھر دھمکی دو کہ ہم دیکھ لیں گے ہمیں فیار کٹوائیں گے ہم مولانا صلائی کو گرفتار کروا دیں گے یہ باتیں ساری سن رہے ہیں نا اور دوسری طرف منتیں ترلے چلیں جی آپ سے انشاءاللہ مزید باتیں کرتے ہیں تو فیلال یہی ہے کہ چودریان دا اتبار کوئی نہیں موسم پھل کوئی دراخت دراخت کوئی پھلدار کوئی نہیں چلیں چھوڑے ایک اور وہ آ رہا تھا فکرہ اس میں شیر و شہری میں وہ ذرا مناسب نہیں تھا اور عمران خان نے آج پھر گالم گلوچ کی ہے سارا کچھ کی ہے ہاں ہمارے مقلعہ نے جو آج زبادست پریس کانفرنس کی ہے نا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم صبح جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داہر کر رہے ہیں جس میں ہم یہ یقین دھیانی چاہتے ہیں کہ سپیکر اپنا قانونی رول ادا کر کے ہر ممبر کو آنے کی اجازت دے وہ یہ بھی مادو کا لال نہ بان جائے کہ جو عمران کہتا ہے اسی کو مانتا ہے بکار سپیکر ہے ویسے سپیکر بکار ہے بالکل سپیکر بھی ڈپٹی سپیکر بھی یہ سب بکار ہے یہ سب جو ہے نا یہ حکومت کے اشاروں پہ چل رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے حالانکہ میں نے بچمن میں آئین کی کتابوں میں اور ہر چیز پہ پلٹیکل سینس کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو سپیکر ہوتا ہے جب وہ ہوتا تو کسی پارٹی کا ہاتھ ہے لیکن جو ہی وہ حلف لیتا ہے وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے جیسے ہمارے دیکھیں نا ہمارے وکیلوں میں سے جو جاج بنتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی کوئی حامد خان گروپ کا ہوتا ہے کوئی آسمہ گروپ کا ہوتا ہے لیکن جو ہی حلف وہ اٹھاتے ہیں جاج کا وہ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں بلکل اور ان کو ہونا بھی ایسے چاہیے ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ